وَلَا اِن کَفَرْتُمْ اِنَّا عَذَابِ لَشَدِيدٌ اگر تم نے میری نعمتوں کا شکر آدھا نہ کیا تو میرا عذاب بڑا سخت ہے عذاب کے سخت ہونے کا مطلب کیا ہے کہ موت ایک ایسی حقیقت ہے اگر کوئی شخص یہ چاہے کہ اسے موت آئے اسے پھر بھی مرنا ہے اگر کوئی یہ خواہش رکھے کہ اسے موت نہ آئے اسے پھر بھی اس دنیا سے جانا ہے خواہش رکھنے کے باوجود انسان کو موت آنی ہے اور نہ چاہتے ہوئے بھی انسان کو مرنا ہے اللہ رب العزت اشارت فرماتے ہیں اَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِكُمُ الْمَوْتِ وَلَوْكُنْ تُمْ فِي بُرُوْجِمْ مُشَيَّدًا تم پہاڑوں کی بلندیوں پہ چڑ جاؤ تم سمندروں کی گہرائیوں میں اتر جاؤ تم مضبوط قلے بنا کر ان قلوں کے اندر داخل ہو جاؤ لیکن اس بات کو مت بولنا قلوں کی مضبوطیاں تمہیں مرنے سے نہیں بچا سکتی پہاڑوں کی بلندیاں تمہیں موت سے نہیں بچا سکتی سمندروں کی گہرائیاں تمہیں مرنے سے نہیں بچا سکتی اولاد کی محبت تمہیں موت سے نہیں بچا سکتی ماباپ کا پیار تمہیں مرنے سے نہیں بچا سکتا مال و دولت کی فراوانی تمہیں موت سے نہیں بچا سکتی کوئی عہدہ کوئی منصب کوئی حکومت اور بازشاہد تمہیں مرنے سے نہیں بچا سکتی بلکہ ایک وقت آئے گا جب ان ہاتھوں سے پکڑنے کی طاقت کو چھین لیا جائے گا جب ان نگاہوں سے دیکھنے کی طاقت کو چھین لیا جائے گا جب ان کانوں سے سننے کی طاقت کو چھین لیا جائے گا جب اس بدن سے قوت اور طاقت کو چھین لیا جائے گا ہمارا یہ وجود جس وجود کے اوپر اپنے ہاتھوں سے پانی انڈیلتے ہیں یہ آخری غسل کے لیے لوگوں کا محتاج بن جائے گا ہمارا یہ وجود جس وجود کے اوپر اپنے ہاتھوں سے لباس اور کپڑا ڈالتے ہیں یہ آخری لباس کفن کے لیے لوگوں کا محتاج بن کے رہ جائے گا تنہائیاں ہم کو اچھی نہیں لگتی قبر میں ہم کو تنہائیاں مل جائیں گی مٹی کا بچھونا ہم کو اچھا نہیں لگتا قبر میں ہم کو مٹی کا بچھونا مل جائے گا اندھیرے ہم کو اچھے نہیں لگتے قبر میں ہم کو اندھیرے مل جائیں گے اللہ رب العزت اشعب فرماتے ہیں اَسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ آنِ النَّعِيم پھر ایک دن آئے گا جس کو قیامت کا دن کہا جاتا ہے جس کو حساب کا دن کہا جاتا ہے جس کو یوم الدین کہا جاتا ہے اس دن تمہیں سامنے کھڑا ہوگا اور میں تم سے ایک ایک نعمت کا سوال کروں گا جتنے تونہ سال گزارے ہر سال کا حساب ہوگا جتنے مہینے گزارے ہر مہینے کا حساب ہوگا جتنے دن گزارے ہر دن کا حساب ہوگا جتنے لمحے گزارے ہر لمحے کا حساب ہوگا جتنے روٹی کے لکمے کھائے ہر لکمے کا حساب ہوگا جتنے پانی کے گھونٹ پیئے ہر گھونٹ کا حساب ہوگا جتنے زبان سے لفظ بولے ہر لفظ کا حساب ہوگا جتنا تو نے مال کم آیا ایک ایک پائی کا میں تجھ سے حساب لیوں گا ہر نمت کا تجھ سے سوال ہوگا میں تو بھولنا کہ تمہیں کوئی پوچھنے والا نہیں اللہ ان نمتوں کا ہم سے سوال کریں گے بتا ساڑ سال زندگی گزرا گزار کے آیا تو تو پانی کا گندہ قطرہ تھا گندہ قطرہ اس گندے قطرے سے تجھ کو میں نے ماں کے پیٹ میں القا بنایا مزقا بنایا تیری ہڈیوں پر گوش چڑھایا پھر تجھے دنیا کے اندر بھیجا نگاہیں تجھے میں نے دی تھی کان تجھے میں نے دیئے تھے زبان تجھے میں نے دی تھی ہاتھ تجھے میں نے دیئے تھے تحت تجھ کو میں نے دی تھی شفا تجھ کو میں نے دی تھی جوانی تجھ کو میں نے دی تھی رات تو میری بنائی ہوئی زمین کے اوپر ہے کھاتا تو میرا دیا ہوا رزق رہا پیتا تو میرا دیا ہوا پانی رہا مجھے آری نعمت کا سوال چاہیے جواب چاہیے سُمَّ لَتُسْأَلُنَّا يَوْمَ اِذِنْ عَنِ النَّائِمْ ایک ایک نعمت کا اللہ ہر بندے سے سوال وَمَنْ كَفَرَ وَمَنْ كَفَرَ اور جو کہ نہ شکرہ ہوگا اِنَّا عَذَابِ لَشَدِيد لَا اِنْ كَفَرْتُمْ اِنَّا عَذَابِ لَشَدِيد نہ شکروں کو اس روز علم ہو جائے گا کہ اللہ رب العزت نے کس طرح ان کے لئے دردناک عذاب کو تیار کر دیا